مقلن مختال ایک وہ شخص جو فقر بھی ہے اس کے پاس غربت بھی ہے فقیر بھی ہے پور بھی ہے اور پراؤڈ بھی ہے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے چونکہ تکبر ویسے ہی ناپسندیدہ صفت ہے دولت مند اہل سروت افراد کے لئے بھی لیکن ناپسندیدہ ترین ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس دولت بھی نہ ہو پھر بھی وہ تکبر کرے اور ملکن جببار ٹائرنٹ انجسٹ رولر جو لوگوں پر مسلط ہو جائے ان کی بخشش خدا کی بارگاہ میں ممکن نہیں ہے دوسری حدیث میں جو تین کلمات ارشاد فرمائے اس میں فرمائے شیخن زان و مقلن مختال و ملکن جببار فرمائے کہ شیخن زان وہ شخص جو ضعیف ہو گیا ہے یا بڑا ہو گیا ہے لیکن ایلڈرلینس کے باوجود بھی وہ سنفل ایکٹ کمیٹ کرتا ہے خالق کائنات اس کو بخشے گا نہیں ہم گزارش کر رہے تھے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ان کے والدین اطاعت گزار نہیں ہیں نیک نہیں ہیں اللہ کے فرمامردار نہیں ہیں تو وہ والدین کی فرمامرداری کیسے کریں تو یہاں پہ ہم آپ سے بہت سی احادیث بھی شیئر کریں گے اور قرآن کریم کی آیات بھی قرآن میں پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں خالق اکبر نے والدین کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اپنے تذکرے کے ساتھ والدین کے تذکرے کو قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے کہ قضاء وقضاء ربکا اللہ تعبدو اللہ ایاہو و بالوالدین تمہارے خدا کا اطل فیصلہ ہے حتمی فیصلہ ہے قطعی فیصلہ ہے ناقابل تغیر ہے کہ اللہ تعبدو اللہ ایاہو اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا اس لئے کہ ان الشرکل ظلم العظیم خدا کی پرستش صرف خدا وحدہ لا شریک کی معبود یکتا کی و بالوالدین اور اپنے والدین کے ساتھ احسانہ حسن سلوک کرو اور اما یبلغنع اندہمالکبر احدہما او کلاہما جب وہ انتہائی زیادہ ضعیف ہو جائیں اور ان کی اقل کام کرنا ساتھ چھوڑ دے میمری لوس ہو جائے ان کو بات بھولنا شروع ہو جائے ان کو سمجھ نہ ہو کہ کس طرح اپنی اولاد سے بات کریں انہیں مخاطب کریں تو اس وقت ان کے ساتھ لا تقل لہما افن وہ کتنا بھی زیادہ تمہارے ساتھ نعرابہ سلوک کریں لا تقل لہما افن ان کے سامنے تمہاری زبان سے اف نہ نکلے وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں سختی سے منع نہ کرنا بات کرنے سے اور قل لہما قولا کریما ان کے ساتھ نرمی سے پیشاؤ پسندیدہ بات کرو مناسب بات کرو شاہستہ بات کرو لہجے کی نشست و برخواست کو پیش نظر رکھو سوت و صدا کے نشب و فراز کو آواز کے اتار چڑھاؤ کو الفاظ کے انتخاب میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے وہ بدبخت انسان بن جاؤ جس سے تمہارے والدین ہرٹ ہو ان کے دل کو تکلیف پہنچے ان کی دل آزاری ہو لا تقل لہما افن اف نہ کہنا اور یہی تک تمہاری ذمہ داری خط نہیں ہوتی بلکہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے والدین پریکٹسنگ نہیں ہیں وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ سینرز ہوں وہ گناہگار ہوں وہ کریمنلز ہوں وہ جرائم پیشہ افراد ہوں وہ انتہائی برے ہوں وہ اصلا اسلام ہی کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ دنیا میں ان کے ساتھ نرمی سے پیشہ ہو بلکہ خدا کی بارگاہ ہمیں درخواست بزار ہو جائے قُل رب برحم اوما کما رب بیانی صغیرہ بجائے اس کے کہ تمہارے کریٹسائز کرو کہ یہ ہمارے والدین کیسے ہیں یہ اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتے یہ اس طرح کے شرمناک عمال انجام دیتے ہیں اس کی بجائے خدا کی بارگاہ کا رخ کرو اور کہو قُل رب برحم اوما کما رب بیانی صغیرہ پروردگار ان کی غلطیوں کو ان کی خطاوں کو ان کے اشتباعات کو ان کی برائیوں کو اسی طرح معاف کر دے جیسے بچپنے میں یہ میری غلطیوں سے درگزر کرتے تھے ایک شخص معمر ابن خلاب امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا میرے والدین اعاد او لہوما اذا کانا لائی عرفان الحق کیا میں اپنے والدین کے لیے پھر بھی دعا کروں جبکہ وہ حق کو پہچانتے ہی نہیں مانتے ہی نہیں تو آقا نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے دعا کرو بلکہ دعا بھی کرو اور ان کا صدقہ بھی اتارو کہا وہ کس لیے کہا کہ جب تمہارا بچہ زد کرتا ہے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ نظر بد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تم اس کا صدقہ اتارتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے والدین کے ساتھ بھی یہی صورت ہو تو ان کا نہ صرف یہ کہ ان کے لیے دعا کرو جب وہ خلاف حق چل رہے ہیں بلکہ ان کی جانب سے صدقہ بھی دو اور ایک اور شخص کے بارے میں ہے کہ وہ امام کی خدمت میں اس نے خط لکھا اور جب اس نے خط لکھا تو اس نے لکھا کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اس نے کہا کہ میرے داماد نے اس نے روایت کی کہ میرے داماد نے امام کو خط لکھا وہ کہتا کہ اس نے لکھا قال میرے داماد نے امام کی خدمت امام میں خط تحریر کیا اور اس میں لکھا کہ انہ ابی ناس سے بھی میرا جو والد ہے وہ ایک ایسے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے جس میں وہ آئیمہ ہدا کو برا بھلا کہتا ہے قد لقیتو منہ شدتن و حجرہ اور جب میرا آمنہ سامنا اس سے ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ نازیبہ زبان استعمال کرتا ہے خلاف حق زبان استعمال کرتا ہے اسلامی عقائد کو جھٹلاتا ہے اسلام کی مقدس شخصیات کے بارے میں نازیبہ ناروہ ناپسندیدہ غلیز کلمات استعمال کرتا ہے تو افترہ جو انتو فیدہ میں آپ پر قربان مجھے بتائیے کہ یہاں پر میری ذمہ داری کیا ہے میں ایسے والد ایسے باپ کے ساتھ تعلق رکھوں یا قطع تعلق کر دوں افترہ آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے کہ آیا میں اس سے تعلق رکھوں یا پھر ام اکاشفہو میں تعلق کو توڑ دوں فَقَتَبَ عَلِيهِ السَّلَمْ قَدْ فَهِمْتُ قِتَابَكَ وَذَكَرْتَ عَنْ عَمْرِ عَبِيكَ وَلَسْتُ عَدَعُ الدُعَاءَ لَكَ انشاءاللہ امام نے جواباً تحریر کیا میں نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے اور میں نے تمہارے مطلب کو سمجھ لیا ہے تم نے اپنے والد کے بارے میں تحریر کیا ہے اور فرما ہے کہ امہ اور اب تم میری بات سنو قد فاہم تو کتابت میں نے تیرا مدعا سمجھ لیا ہے تو ام المدارات خیر من المکاشفہ خبردار ان کے ساتھ تعلق رکھنا باپ کی خدمت کرنا باوجود اس کے کہ وہ گستاخ ہے باوجود اس کے کہ وہ غلیظ زبان بولتا ہے استعمال کرتا تمہارے لیے عمر واجب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کی خدمت کو ترک نہیں کرنا اس کی خدمت میں رہنا بلکہ اس عقیدے کے ساتھ اس کی خدمت کرنا ہے کہ خداوند مطال ہماری محبت ہماری ولایت ہماری دوستی کے سامرات و فیوزات و برکات سے بھی تمہیں بہرہ بر اسی صبر کے نتیجے میں کرے گا اور یہ یاد رکھو کہ ہر سختی کے ساتھ مشکل کے ساتھ آسانی خدا نے قرار دی ہے اور حسن انجام ہمیشہ پرہزگاروں کے لیے ہوتا ہے تو اس عقیدے کے ساتھ اپنے اس گستاخ والد کی خدمت کرو کہ شاید اس کی خدمت ہی تمہیں ہماری محبت کے سامرات و فیوزات سے بہرہ بر کر دے اور اس طرح کی ہزاروں روایات ہیں جن میں بیان کیا گیا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی ادائیگی میں تبھی کتاہی کی اسلام نے اجازت نہیں دی اپنے وعدے کی پابندی کرنا افائے اہد کرنا بشک وہ تمہارے پاس جو شخص ہے وہ گناہگار ہو یا وہ مومن ہو یا وہ فاسق ہو یا وہ اہل ایمان ہو اور فرما کہ جب کوئی تمہارے سپرد اپنی امانت کرتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو مومن ہو یا منافق ہو مسلمان ہو یا نون مسلم ہو اس کی امانت کی حفاظت کرنا اور دیانتداری کے ساتھ اسے لوٹانا یہ تم پہ واجب ہے اس سے کبھی بھی پہلو تہیی نہیں کی جا سکتا والدین کے ساتھ نیکی کرنا ان کی کوئی گوڈنیس یا پائٹی یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہوں وہ مومن ہوں وہ پریکٹسنگ ہوں ان کی نیکی کی بنیاد پر تمہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو تمہارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں تمہارا جو رشتہ ہے وہ ماباپ اور اولاد کا رشتہ ہے تمہیں رشتے کی وجہ سے ان کا احترام کرنا نہ کہ ان کے ذاتی کرکٹر کی وجہ سے یہاں پہ ان کا کوئی ذاتی کردار جس میں اطاعت خدا شامل ہے جس میں نیکی و تقوی شامل ہے وہ یہاں پہ شرط نہیں ہے صرف والدین ہونا اور اس کے لئے قرآن کریم میں فرما دیا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اور اس کے لئے قرآن کریم میں فرما دیا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اس میں خالق اکبر نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ آج تک علماء کے زیر بحث ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خالق نے فرما وَسَّئِنَ الْإِنسَانَ ایک لفظ ہے چار الفاظ ہیں جو اس میں آیت میں مختصر سی آیت میں استعمال کیے گئے وَوَسَّئِنَا وَسِيَّت وَسِيَّت کی امپورٹنس آپ کو معلوم ہے کہ وَسِيَّت کا کتنا وزن ہے الْإِنسَان انسان کا لفظ استعمال کیا چونکہ اس میں یونیورسل ایپلیکیبیلیٹی ہے خالق اکبر نے اس اس ذمہ داری کو اس کو مکمل طور پر انسانی بحث بنا دیا یعنی اس کو کسی مذہب سے متعلق قرار نہیں دیا اس لئے اسلام کو بیسٹ آف آل ریلیجن کہا گیا کہ اس میں خالق اکبر نے اس کو قطعاً قطعاً ایک انسانی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا کہ اگر تم انسان ہو وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِي ہے لفظِ والدین استعمال کیا والدین مسلمین نہیں کہا والدین متعین نہیں کہا اللہ کی اطاعت گزار والدین نہیں مسلمان والدین نہیں باتقوی والدین نہیں نماز گزار والدین نہیں روزہ دار والدین نہیں بلکہ صرف اور صرف والدین وہ صرف تمہارے والدین ہے جیسے بھی تو والدین کے ساتھ احسانہ پھر احسانہ کا لفظ ہے جو لوگ عربی زبان سے عشنائی رکھتے ہیں عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ انسان کا لفظ صرف ناکرہ ہے انسان بغیر کسی قید و شرط یعنی اگر تم انسان ہو مسلمان نہیں اگر انسان ہو تو تمہاری یہ انسانی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے والدین کا احترام نہ صرف یہ کہ احترام کرو حسن سلوک کرو تو احسان میں ہر طرح کا حسن سلوک یعنی اتنی کامپریہنسیو ٹرم استعمال کی گئی ہے جس میں آل ورچوز کانگریگٹ کر جاتے ہیں احسان کے اندر اتنا جامع اور کامپریہنسیو یہ لفظ ہے جو خالق اکبر نے اس آیت میں استعمال کیا ہے کہ جس میں ہزاروں قلم اٹھے ہیں اور اتنی بحث ہوئی ہے علماء نے لرزہ براندام کر دیتا کہ والدین کا حق انسان کے اوپر کتنا زیادہ ہے ہر طرح کی نیکی والدین کے ساتھ اور یہاں تک فرما کہ الاحسان ان تحسنا صحواتہما ایسا حسن سلوک کے والدین تم سے گفتگو کرتے ہوئے تکلف محسوس نہ کرتے ہیں گفتگو والدین کے حقوق سے مطالق ہے ہم گزارش کر رہے تھے آپ سے کہ خالق اکبر نے والدین کے جو حقوق بیان کی ہیں قرآن کریم کے آیات میں اور احادیث مبارکہ میں اگر ہم ان کا مطالق کریں تو بہت سے شب و روز ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ والدین کی حقوق کیا ہے تو اس سلسلے میں میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے عمر واجب ہے اور انسان اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتا قرآن کریم میں خالق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ وَبَسَّيْنَا الْإِنسَانًا بِوَالِدَيْهِيهِ ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوُ وَقَذَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اس آیت سے متعلق آپ سے بیان کروں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور وہ وہاں کا بڑا بزنسمن تھا اور اس کا مزاج یہ تھا کہ وہ اس نے خود ہی اپنے ساتھ یہ اہد کیا تھا کہ وہ اپنے مال کا حساب حضور کی خدمت میں پیش کیا کرے گا اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر دنیا ہی میں وہ آمال کا حساب حضور کو دے دے تو ٹینشن فری ہو کے دنیا سے جائے گا اور پھر آخرت میں اس کے لئے کوئی حساب نہیں ہوگا اس حدیث کے پیش نظر جس میں فرمایا گیا کہ حاسبو انفوسکو مقبل انتو حاسبو خود ہی اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کر لو اس سے پہلے کے قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے تو وہ حضور کی خدمت میں ایک روز آیا اور اس نے آکے اپنا سارا مالی حساب و کتاب ان کی بارگاہ میں رکھ دیا تو جب وہ حساب کر چکا تو آقا نے فرمایا کچھ اکاؤنٹس ہیں جو تُو نے مجھے نہیں بتایا اس نے کہا آقا میں نے سارا حساب آپ کو دیا فرمایا نہیں کچھ ہے جو تُو نے مجھ سے نہیں بتایا اس نے کہا آقا میں اپنی رضا و رغبت سے اپنی مرضی سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں مجھے پسند آتا ہے ذاتی طور پر کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی اجازت سے اپنے مالی وسائل کو خرچ کروں جیسے آپ پسند فرمائیں میں آپ سے کیوں چھپاؤں گا میں تو اپنی مرضی سے آپ کو آپ کی اطلاع میں لانے کے لیے آیا ہوں آقا نے فرمایا تُو مجھے پھر سے حساب بتا اس نے حساب بتانا شروع کیا کہ اتنی اماؤنٹ میں نے سپریڈ آف ایڈوکیشن کے لیے میں نے سپینڈ کی میں نے اتنے سکولز بنائے میں نے انسٹیٹوشنز قائم کیے میں نے اورفنز کی اپ برنگنگ کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا میں نے ویڈوز کی کیر ٹیکنگ کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا بس یہی کچھ ہے آقا نے فرمایا کہ نہیں کچھ اور بھی ہے پھر سے حساب دیا پھر آقا نے فرمایا کہ اتنی رقم ہے جس کا تُو مجھے حساب نہیں لے رہا اس نے کہا آقا وہ تو میں نے کہیں خرچ نہیں کی فرمایا پھر کیا کیا کہ وہ تو میں نے اپنی ماں کو دیا تھے تو سرکار رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبان مبارک پر ایک لطیف سا تبصم آ گیا آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ موسٹ کمنڈبل ڈیٹ جو تُو نے پرفارم کی ہے چیریٹی کی سب سے بیسٹ فارم جو تُو نے اپنی ماں کو دیا اس نے کہا لیکن میری ماں تو مستحق نہیں ہے آقا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا آقا آپی سے تو پڑھا تو آقا نے فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے جو سب سے بہترین راہ خدا میں خرچ کرنا ہے وہ اپنے والدین پہ اور بے شک وہ ضرورت مند نہ ہوں وہ نیڈی نہ ہوں بے شک وہ بہت زیادہ رچ ہوں مالدار ہوں بنیاز ہوں غنی ہوں وہ نہیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہ ہو لیکن اپنے مال میں سے جو بہترین مال ہے اسے کمال انکسار کے ساتھ تبازوں کا پیکر بن کے انکسار کی تصویر بن کے والدین کی بارگاہ میں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے بیان کیا ان کی بارگاہ میں زلط سے اپنے شانوں کو جھکا دو بے شک تم سوشلی کتنے ہی ویل اسٹیبلشٹ ہی کیوں نہ ہو تم کتنے فائننشلی ساؤنڈ ہو تم کتنی اتھاریٹیٹف پوزیشن پہ پہنچ جاؤ تم کتنا زیادہ مقام دنیا میں پال ہو تم بہت بڑے ایمپرر ہو تم بہت بڑے کینگ ہو تم بہت بڑے بادشاہ ہو تم بہت بڑے رولر ہو لیکن جب والدین کی بارگاہ میں جاؤ تو وَخْفَزْ لَهُمَا جَنَاحَ اپنے شانوں کو انکسار کے ساتھ جھکا دو پروٹوکول کو ہٹا دو اور والدین کی بارگاہ میں ایسے جاؤ جیسے ایک مولا نے اپنی دعا میں بیرشاد فرما I should fear them like a subject and love them like a mother فروردگار مجھے ایسا بنا دے بارگاہ خدا بندی میں درخواست بزاریں ایسا بنا دے کہ ماں باپ سے ایسا خوف محسوس کروں جیسے ایک ریایہ اپنے اپنے بہت غضبناک بادشاہ سے خوف محسوس کرتی ہے ایک بہت زیادہ ظالم بادشاہ سے خوف محسوس کرتی ہے اور اس طرح سے ان کے ساتھ محبت کے جذبے میرے دل میں موجزن ہو جائیں mother like affection and mother like devotion کے ساتھ میں ان سے پیشا ہوں میرا behavior اتنا amicable ہو جائے والدین کے ساتھ کہ سب سے مزے کی بات یہ کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں فرمایا جو وہ تمہیں تمہارے دوستوں میں ملنے والوں میں گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں تمہیں برے برے ناموں سے پکارنا چاہتے ہیں جتنا اس کا ثواب ہے خدا کی بارگاہ میں اور جتنے یہ والدین کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات خدا کو پسند آتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں پکاریں جس نام سے پکارنا چاہیں جس انداز سے پکارنا چاہیں جن القابات سے تمہیں نوازنا چاہیں اگر تم شرم محسوس کرو اپنے ملنے والوں میں تو خدا کی بارگاہ میں تم ناپسندیدہ ہو راندہ درگاہ ہو اور پھر فرمایا کہ والدین کی بارگاہ میں وہ رقم پیش کرو وہ مال پیش کرو اگرچہ وہ ضرورت میں نہ ہو اور پھر اس انداز سے کہ ان کو پوری فریڈم دو انہیں پوری آزادی ہو کہ وہ جہاں مرضی چاہیں اس پیسے کو خرچ کریں ایسا نہ ہو کہ والدین تمہارا خوف محسوس کریں کہ اب اولاد نے دیا ہے تو ہمیں احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے بلکہ فرمایا کہ بساوقات یہ ہوتا ہے چونکہ یہ انسانی زمیر کی ساخت سے آگاہ ہیں شخصیات جو ہمارے لئے ان قوانین کو بیان کر رہی ہیں آقا نامدار سرکار رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے حادث مبارکہ میں بیان کیا یہ انسانی زمیر کی ساخت سے آگاہ ہیں انسانی نفسیات کے نباز ہیں لہذا فرماتے ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت تم کرتے ہو گاڑیاں ان کو تم دیتے ہو علاج محالجہ تم کرتے ہو احترام تم کرتے ہو ان کی خدمت میں ہر وقت کا مربستہ تم رہتے ہو لیکن محبت وہ اس بچے سے کرتے ہیں جو سب سے زیادہ نالائق ہے جس نے کبھی کوئی کام انجام نہیں دیا تو فرمایا کہ تم پیسے دیتے ہو تمہارے پیسے دیئے ہوئے اس پہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے پہ بھی کرتے ہیں اور پھر جب بات ہو تو کہتے ہیں یہ اس نے لیے فرمایا یہ جھوٹ خدا کو بہت زیادہ پس وقت جب تم صبر کا مظاہرہ کرو اور کبھی اپنے کسی رویے سے اپنی باڈی لینگویج سے اپنے فیشل ایکسپریشن سے اپنی زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے والدین کو یہ نہ جتلاو کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا دیا ہوا پیسہ ہے اور کبھی انہیں یہ حساس نہ دلاو کہ تم ان سے نالا ہو کہ تمہارا دیا ہوا پیسہ وہ تمہارے ہی کسی بہن بھائی پہ جس نے کبھی ان کی کوئی خدمت نہیں کی خرچ کرتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری خدمت کو کل عدم قرار دیا جائے گا والدین کے چہرے پہ آنے والا تبسم اور اپنی ایک سپلیکشن میں فرماتے ہیں اپنی مناجات کے ایک فراز میں کہ پروردکار مجھے ایسا بنا دے کہ ان کی سٹیٹ آف ہیپینیس کو میں اپنی خوشی سے کہیں زیادہ ڈیزائریبل سمجھوں اور حتیٰ کہ والدین کے چہرے پر میری خدمات کے نتیجے میں آنے والا تبسم میرے لیے اس سے زیادہ کیف اپسہ ہو لذت انگیز ہو جیسا تھرسٹنگ لپس کو ڈروپ آف وارٹر سے جو تسکین ملتی ہے اس سے زیادہ سیٹسفیکشن مجھے ملے میری سپیرچول سیٹسفیکشن کا باعث بنے میری روحانی تسکین کا والد اور ایسی معصوم نے گریفک ڈسکرپشن بیان کی ہے اس سٹیٹ آف سبمیشن اینڈ ڈیووشن کی اور اس کی امپورٹنس کو ہائیلائٹ کیا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کے بعد ایسی جو معصوم نے میٹا فرز اور سیملیز استعمال کی ہیں اپنی دعا میں جو والدین کی حقوق سے متعلق اتنی امپریسیو ہیں اتنی ایفیکٹیو ہیں اتنی کمپریہنسیو ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی والدین کی خدمت سے پہلو تحیقی جو مناجات میں امام نے فرمایا کہ جس طرح پیاسے کو سہرہ کے سفر میں جرائے آپ جب اس کے لبوں تک پہنچتا ہے تو جو تسکین کی کیفیت اسے حاصل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ کیف افضاء اور کئی دن سے بے خوابی کے شکار شخص کی آنکھ میں جب نیند کا خمار آتا ہے اس سے کہیں زیادہ لذت انگیز ہو والدین کے چہرے پر خوشی کے آثار کو دیکھنا میرے لئے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ ہر صورت میں اس نے سلوک کرنا تمہارے لئے واجب فریضہ ہے دونوں کے ساتھ والدین کہا دونوں ماں اور باپ دونوں کے ساتھ لیکن اگر ان دونوں میں دیکھا جائے کہ کس کا حق تم پہ زیادہ ہے تو پھر فرمایا کہ ماں اسرہ او اجابتن سب سے زیادہ دعوت الوالدت ہے ماں کی دعا کائنات میں ہر ایک کی دعا سے زیادہ تیزی کے ساتھ شرف استجابت سے ہم کنار ہوتی ہے اور اس میں حدیث میں فرمایا کہ تم کسی اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے ولی خدا کو لیاو اولیاء اللہ کو لیاو اور انہیں اپنی گناہنگار ماں کے مقابلے پہ کھڑا کر دو اور تم خود یعنی ولی خدا ہو تم کائنات انسانیت کی ان پرجستہ ترین شخصیات میں سے جن کے تذکرے لوہ کائنات کی زینت بنے ہیں ان شخصیات کو لیاو اور ان کی ماں کو برابر کھڑا کر دو ماں پڑھے لکھی نہیں ہے وہ پڑھے لکھے ہیں ماں جاہل ہے وہ عالم ہے ماں ایک گناہگار خاتون ہے وہ اللہ کی اطاعت گزار بندے ہیں وہ ولایت کے مرتبے پہ فائز ہیں لیکن جب ماں کے برابر کھڑے ہوں گے وہی دعا ماں کرے گی خدا کی بارگاہ میں تو اثرہ اجابتاں کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ اس کی دعا کی قبولیت اتنی زیادہ یقینی ہو جاتی سپیڈ اتنی بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ خدا دیکھتا ہے کہ یہ ماں ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہگار ہے وہ تمہاری ماں ہے اس لیے اپنی ماں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنے کی بجائے حالات کو ایسا بنا دو فرمایا کہ تم کتنی ہی بڑی پوسٹ پہ ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچ جاؤ دنیاوی اعتبار سے لیکن جب ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو جو جملہ اشارت فرمایا گیا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ جو عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا اِلَلْوَالِدَيْن نے کہا حالانکہ بظاہر معنی یہ کی ہے اِلَلْوَالِدَيْن یا بِلْوَالِدَيْن لیکن اِلَلْوَالِدَيْن کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی لیکن بِلْوَالِدَيْن کا معنی یہ کہ ڈائریکٹ خود تم بہت بڑے ایمپرر ہو کنگ ہو رولر ہو بہت بڑے بادشاہ ہو بہت بڑے انسان ہو کسی بڑی پوسٹ پہ ہو لیکن جب ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو بِلْوَالِدَيْنِ اِلَلْوَالِدَيْنِ اِلَسَانًا تم نے نوکروں پر ڈیپنڈ نہیں کرنا ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہاری مصروفیت ایسی ہے تمہاری جوب کا تقاضہ ہے تم اپنے شہر سے باہر رہتے ہو تمہارے مصروفیات زیادہ ہیں اس صورت میں تم نے والدین کو ملازمین رکھ دیئے ہیں ان کی خدمت کے لیے تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے بسر کریں لیکن جب بھی تم چھوٹی پہ آتے ہو جو ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ سپنڈ کرتے ہو جو اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہو اس میں تمہارے اوپر واجب ہے کہ والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اپنے شانوں کو جھکا کے ان کا چھوٹے سے چھوٹا کام انتہائی خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے انجام دو جب کھانا لگے تو گلاس میں پانی خود ڈال کے انتہائی احترام کے ساتھ پش کرو ان کے لوٹے میں پانی خود ڈالو ان کی پلیٹ میں کھانا خود نکالو لقمہ ان کے دہن میں خود رکھو بالوالدین کا یہ معنی ہے بے شک کتنے بڑے مقام پہ پہنچاؤ یہ نہیں کہ میں نے ان کو ملازمین رکھ دی ہیں صرف ان کو ظاہری خدمت کی ضرورت نہیں ہے انہیں محبت کی ضرورت ہے جس محبت سے انہوں نے تمہیں بڑا کیا ہے اسی محبت کے آج وہ تم سے طلبگار ہیں وہی محبت انہیں تم سے چاہئے لہٰذا براہ راست ان کی بارگاہ میں جاؤ ہماری گفتگو والدین کے حوالے سے جاری ہے انشاءاللہ اگلی محفل میں کل ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور والدین کی بحث کو کنٹینیو کریں گے کہ والدین کی حقوق اور بالخصوص ماں کے حقوق جو انسان پر آئید ہوتے ہیں وہ کیا ہیں انشاءاللہ کل تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا بندی متعال ہمیں حقوق و فرائض کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق انہائد فرام ہے